اب سلام علیکم دوستو میں کرتا تمام دوست ہیری ایسے ہوں گے میں اس پالے لکاومنڈی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید پندہ تاریخ ہے تیسرا مہینہ دو لاشٹ وی کے اس کے بعد ایک اور بھی گائے گا پھر اس کے بعد رمضان اسٹارٹ ہو جائیں گے ابھی تک پرچیزنگ میں بہت زیادہ تیزی ہے پھر رمضان میں کیا معاملات ہوں گے رمضان کے ریٹس بھی شیئر کریں گے ابھی جو خاصے تیزی آئی وی منڈی میں اس کی اپ ڈیٹس کریں گے بھائی شوکینوں کے لیے ہماری وہی پیورٹی ہے اچھے رینج میں اچھی قیمت میں مال آپ کو دکھائیں اور بہت ہی مناسب سودے جو ہوں گے جس کو لگتا ہے بھائی میں تو پرسنلی بہت بھائی لائک کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت ہی اچھا خاصا مال آتا ہے اور کٹو مال میں اچھے جانور نکل جاتا ہے خاص پر جو باروں کے جانور ہوتا ہے وہ کافی اچھے ہوتا ہے کمیٹ سیکشن میں کافی ساری باتیں آتی ہیں کہ بھائی کٹو مال دکھائیں بھائی مال تو سارا آپ کو دکھا دیں لیکن جو سنسیر ہوتا ہے مال کے حساب سے جانوروں کے حساب سے تو ہم ان سے ہی ریٹ لیتے ہیں زیادہ تر کیونکہ یہاں پہ ریٹس میں جو بیپاری حضرات ہیں کچھ صحیح ریٹس بتاتے ہیں کچھ بہت ہی کم بتا دیتے ہیں جب سودے ہوتے ہیں تو پتہ چلتے ہیں ایک دیمانڈ کی جاری تھی وہ کتنے میں سودا ہوا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانیب جو دو سمائے چینل پر نئے ہیں ان سے ریقویسٹ ہے ہماری چینل کو لائب سبسکرائب شیئر درو کریں اور اپنے اور ہمارے شوق میں اضافہ کریں بہت شکریہ ساتھ یہ ماشاءاللہ یہ بچڑا ہے چھوٹی ہیٹ میں درمیانی ہیٹ کے بھائی لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ان کے ساتھ ایش ہیٹ گئے ہیں بھائی کیا ڈیمانڈ کر رہو اس کی پچپن ہزار بھائی کھیرہ ہے اس سال کا ہے کسی سال کا ہے جھری مار دے گا اچھا ہلا رہا ہے تو کیا کہاں تک دینے دینے گا اس کا ہمارے چینل یوٹیوب پر تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ملے یہ ساتھ جانور کتنے تک کب منڈی میں دے دو گیا اگر کوئی بھائی پانچ ہزار کی چھوٹ ہے ٹھیک ہے وزن میں کیسا ہے ایک من ہے ایک من سے اوپر بھائی پچاس ہزار کا بولنے دے دیں گے داتوں میں یہ کھیرہ ہے موبائل نمبر ہے آپ کا کہاں پہ کھڑا بھائی منڈی میں بینس کولینی میں کون سے نمبر پہ ایسا مال آپ کے بعد اور بھی ہے ایک ہی ہے بھائی نمبر نہیں ہے ان کے پاس اور یہاں پہ تقریباً مکس بیپاری ہیں ملیر منڈی کے بینس کولینی کے تقریباً سارے بیپاری یہاں پہ موجود ہیں سنگھ کا مال بھی آتا ہے ہاں اس داتوں میں کیا ہی بچڑی چار ہے کیا مول کر رہے ہو اس کے ایک ساڑ ایک لاکھ ساڑ ہزار روپے وزن میں کیسی ہے وزن ساڑھ چار ساڑھ چار من ہے گائیں بچی ہے بچی ہے بچی ہے تو کہاں تک شوٹ ہو جائے گی فائنل دینے والے ایک بیس ایک پچیس اچھا بھائی ایک بیس ایک پچیس کی بولنے فائنل یہ کھل جائے گی اس میں بھی کمی پیشی ہو جائے گی وجود میں ایک لمبے ہاتھ پیرو کی بچی ہے ابلک کلر میں نمبر ہے موبائل نمبر ہاں لڑکے نمبر ہے ہاں بتاؤ 033 ریپیٹو کی بتاؤ 033 91 کنجا ایک سو بیٹ ٹھیک ہے ملین منڈی میں کھڑی بھی ہے بینس کھولی نہیں ملین منڈی میں کونسی آردت پہ منڈے کی آردت پہ منڈے کی آردت پہ بچیسی کے ساتھ یہ بچیہ کل ملین منڈی میں بھی تھی اور دیکھ سکتے ہیں وہاں کی ریٹ تو نہیں آگے ریٹ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو سس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لڑھ پندرہ دار فائنل فائنل ہے ایک پندرہ فائنل بول رہا بھائی اور جو کہ کل کی منڈی میں آگا بتاؤں تو کل لب ڈیمانڈ زیادہ تھی آج اس کے تھوڑے بہت پیسے کم آ چکے ہیں ماشاءاللہ آئٹ دے گئے بچڑے کی مونے میں ہیں ساتھ دانتوں میں ہیں دانتوں میں کتنا ہے چار دانتیں کیا مول کر رہے ہیں پانچ لاکھ رو پر کر کے مول کر رہے ہیں دانتوں میں چار ہے ماشاءاللہ آئٹ دے گئے بچڑے کی ساتھ یہ میٹ میں کتنا ہوا ساڑھے آٹھ منڈ ٹھوڑا سی ٹور کر آگے دکھائیں مجھے ٹیلا ہونچا نہیں چاہے تو بہت زبردست آئٹھے بچڑے کی ساڑھے آٹھ منڈ میٹ میں بہت آ رہے ہیں بڑے کا بچڑا ہی ہے فائنل ساڑھے تین لاکھ کپ لے گا اور کوئی ہمارے بیورٹ کے لیے رہے ہیں اچھا جی یہ کہاں سے آگا ہے چیز دے گئے دانتوں میں چار دانت ابھی تازہ ہوا ہے بڑے گئے شاہ جی یہ دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں چھے ہو گیا ماشاءاللہ یہ اس سے ڈبل وزنی ہے بھائی دیکھ سکتے ہیں پیور مونے میں ہے سبان اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں سائٹ سے دکھاؤں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کی ویڈ اور وجود کا فل بناہوں میں ہے گولائیاں چیک کر رہے ہیں جھالر چیک کر رہے ہیں داتوں میں چھے ہو چکا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ رکھی آپ نے ساتھ لاغ اور پہ کر کے اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے یہ دیکھیں بھائی سبان اللہ اور یہ میٹ میٹ میں کیسے بڑھے گا بارہ ماہ اوپر بھی جا سکتا ہے یہ کم سے کم آپ کو دا رہا ہوں ابھی دو مال لائیں اچھا یہ تین دانے لائیں نیچے بھی ہیں لو رینج کے ہیں اچھا یہ بھی آپ کے ہیں ان کی یہ کیا ہے داتوں میں مطلب اسی سال کے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ رکھی آپ نے اچھا یہ وزن میں کیسے بڑھیں گے اچھا یہ چار مند بڑھے گا تو اس کو وہ ساڑھے چار بڑھے گا یہ پکنے کی رہے سے سال گئے بھائی کمی پیشی گی تو بھائی آپ ان سے کونٹیک کر کے رابطہ کر لیے گا اور مال بھی آویل بھائی ہے اچھا یہ کالا والا رہ گیا اس کے بعد نیچے چلتا ہے یہ بلاک اس وائٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دانتوں میں کیا ہے یہ چار ہے یہ بھی چار ہے ٹھیک ہے اور یہ میٹ ویٹ میں کیسے بڑھے گا چھے مند بڑھے گا کم سے کم ٹھیک ہے اس کی کیا مارکٹ رکھی آپ نے تین لاگ روپ کر کے اس کی مارکٹ رکھی ہے باقی کمی پیشی بھائی آپ ان سے کول پر رابطہ کر سکتے ہیں باقی ان کا جو لو رینج کا مال ہے میرے خیال میں بچڑے ہیں یا بچڑے بھی ہیں ساری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے پوٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں میں بھی نیچے نہیں گیا ہوں جانور جو نظر آتا ہے کمر سے نظر آتا ہے یہ کیا ہے داتوں میں دو 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 دات ہیں ٹھیک ہے کیا ڈیمانڈ رکھی ہیں ان کی ایک لاکھ اسی ہزار کے پوٹھے میں ہیں ایک لاکھ اسی ہزار کے پوٹھے میں ہیں کوئی اگر لمسم پوٹھے کے دام میں سودا مارے گا اور ریایت ہو جائے گی کتنا مال ہے ٹوٹل نیچے ایک دو تین چار صحیح ہے اور ایک اگر مانگے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا کیا مطلب کیا ریٹ ہوگا اس کا ایک اسی اس کی میکسیمم ہے ایک اسی میکسیمم ہے نیچے اوپر نیچے ہو جائے گی اوپر نیچے ہو جائے گی ایک اسی میکسیمم ہے دو دات کی ساری بچیاں ہیں ٹھیک ہے کلر فول اور بھی مال ہے باڑوں پر تقریباً اگر مال کی بات کرو اس ٹائم منڈی میں بینس فالنج میں چار بچڑی یہ موجود ہیں پیچھے بیک سیٹ پہ میں نے اگر آپ کو بچڑی دکھائیں پانچ ٹوٹل نو مال آپ لے کر آئے بھی منڈی میں تو ابھی مارکٹ رینج ابھی آپ کو مطلب بہتر لگ رہی بینس فالنج فرائس بگرہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں نیچے تب بچیاں دکھاتا ہوں آپ کو بھائی یہ والا بچڑا ہے جو دو بیس کر کے ڈیمانڈ رکھی تھی اور یہ فائنلی بکچو کا ٹوٹل دس مال لے کر آئے تھے بچڑا دیکھ سکتے ہیں بیک سے اور کافی اچھے سٹرکچر میں سٹریٹ کوہان میں بچڑا ہے داتوں میں یہ بھی دو تھا یہ بھی دو تھا بچڑا اور یہ میٹ ویٹ میں کیسا ہے پونے چار من تک پونے چار من تک پیڑ جائے گا کھلا کھلا اور یہ وہ بچڑی ہیں جو سیل آؤٹ پہ ہیں فلال ابھی منڈی میں کھڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ گلائیاں دیکھیں بناو دیکھیں میں نہیں سمجھتا اس میں اور کوئی گنجائش ہوگی بچڑا ہے تو یہ میٹ ویٹ میں کیسا ہے آپ نے بتایا چار چار من چار چار من میں دادا نیت رکھتا یہ ہی ہونا چاہیے بھائی یہاں تو بولے جاتے ہیں سات آرد سن لیتے ہیں سننے کے پیسے نہیں لگتے ہیں لیکن بھائی نے چار من جو بتایا ہے میں سمجھ سکتا ہوں یہ چار من سے بھی باہر ہیں بچیاں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کی گولے دیکھیں نافذ دیکھیں ونڈا بغیرہ ان کا ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہے اور آپ کے فارم پر بولتا ہے جگہ چینج ہو جاتی ہے جانا اور اتر جاتا ہے یہ فارم سے ہی آئیں ہاں تو مطلب وہ کوئی پرچیس کرتا ہے اور آپ کے فارم پر ہی رکھتا ہے بکرائی تک اویلی بھال ہے لوگ بھی اگر لے کے باہر پلانا چاہتا ہے ٹھیک ہے مطلب کیا سرویس وغیرہ دے رہا ہے ایسی سرویس میں کیا آپ دیں گے یہ بیس ہزار منت بھائی میں لٹرل ہی بتاؤں بیس ہزار میں شوک کروا رہے ہیں شوک کروا رہے ہیں ونڈا پر ہیڈر اگر میں اگر اپنی جگہ پر ایک تو محنت کرنا پڑے گی دن رات اور دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ سے ونڈا بنانا ہے تو بھائی کمی اوپر نیچے ہو جاتا ہے بج بھی جاتا ہے خراب بھی ہو جاتا ہے ونڈا تو بھائی یہ اپنی جگہ اوپے اگر سیٹ ہیں تو بھائی وہاں لے کے بندہ پلوا سکتا ہے تو یہ انہوں نے ایک آفر لگی ہے ایک اسی کے انہوں نے پھٹھا لگائے بھائی جو کہ کمی پیشی ہو جائے گی اور ایک سرویس بھی دے دی بکرہیت کے ٹائم تک کے لیے کھیری ہے داتوں میں داتوں میں کھیری ہے بچیا کھیری ہے کیا پیسے گولو اس کے ستر ہزار ستر ہزار روپے اور دینے والے دینے والے فائنل چلے بھائی میرے کو لگا رہا رسٹی دے دے گا کھول گا آپ کی نگلوں ہم تو بھولیں کہ چالی ہزار روپے ہاں دو ہزار روپے اور نہ دیں گے پھر بھی فائنل والی بات بتا دو اگر لگتا ہے تو سودا بن جائے گا تو بنا لیں گے پینسٹکی خیری ہے اس سل ہو جائے گی اس سل لگ جائے گی پکرہیت پر دانت بتائیں گے جھیری آئی ہے دانت ہل رہے ہیں اس کے نہیں ہل رہے پھر مشکل ہو جائے گا تو پینسٹکی آئی گیا اور اگر زیادہ کچھ ہوگا تو بھائی یہ پچاس میں بھی رسٹی پکڑا دے گا اسی کے ساتھ بھائی بات کروں تو یہ میرے سراب بورڈ منڈی کا وی وی آئی پی والے سیکشن ہے جو میں اوپر کے جانب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بچڑا دیکھیں ہائٹ دیکھیں بچڑے کی بہت زبردست ہائیڈ ہے ہاتھ پیرو میں مضبوط ہے پساجی کھی رہے دانتوں میں بیسے تو یہ گائیں ہیں ماشاءاللہ اچھے وجود میں اچھے سٹرکچر ہیں لمبے ہاتھ پیرو کی بچیاں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میلی ہوئی ہیں جاتوں میں چار ہے دو ہے یہ پوری ہے اس کے کیا مول کر رہا ہو تھوڑی سنگوں سے مار کھاری ہے وہ پوری ہے ایک پہنتیس اس کا بول رہا ہے مدن میں اسے چلیں گے کہ کٹھو کے دام میں کوئی لے گا تو یہ ساڑھے چار مند پہ چلی جائے گی یہ پونہ پانچ مند پہ چلی جائے گی اچھا اسی کے ساتھ ایک چولستانی بچہ ایک سائیباز میں ہیں ہا بیٹا گریوان تو بن گر اچھا داتوں میں کیا یہ دو دو دات ہے اچھا جی چھوٹے کا مول کر رہا ہے اچھوٹے کا ایک پہنتیس ایک پہنتیس دینے والے دینے والے تیس کا ایک تیس کا فائنل ہوگا اے سے بن جا لاکھ تک مس ہوتا ایک تیس کا فائنل ہوگا اور یہ کیسے ہوگا اس کا تو ایک ساڑھ برو اچھا ڈیڑھ کا بولتا ہوں ڈیڑھ کا فائنل بھولے گا وزن میں کیسے ہیں دونوں یہ تھاڑھے چار مند تین مند یہ تین مند بتا رہا ہے وہ تھاڑھے چار مند بتا رہا ہے نمبر دو موبائل نمبر کس کی آڑت پر کھڑا ہوا مال سیٹ ازر سیٹ ازر حضوری کی آڑت ہے یا آزر نہیں سیٹ ازر والی آڑت نہیں مند کے ساتھ والی آڑت ہے مند کے ساتھ والی آڑت ہے سیٹ ازر اس کے بعد نمبر نہیں ہے اس کا مال موجود ہے اس کے پاس ٹائم مندی میں یہ بچہ مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا لیکن پیسوں میں فرق ہے ابھی لیکن اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بہی بات بن سکتی ہے یہ بچہ میں آپ کو دکھا دوں بیگ سے یہ دیکھیں یہ بچے کی بیگ ہے پل کا سوا بچہ ہے اٹھان بھی ہے سلوپ میں آرہا ہے نافہ بھی دیکھ سکتے ہیں چالر بھی دیکھ سکتے ہیں مارتا تو نہیں ہے نہیں نہیں غریب ہے دانت دکھاؤ اس کے دو دانت کا سوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نکل رہا ہے توڑ دیئے دانت ایک نکل رہا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی دکھا دو یہ تو پورا دو ہے تو بھائی یہ دو مالیں اس کے پاس اچھے بچڑے ہیں خوبصورت ساپ ستر بچڑے ہیں جو کہ ڈیمانڈ کے حساب سے بتاؤں تو سودا بن سکتا ہے ماشاءاللہ بچہ دے گا پوراک کا ٹوٹا ہوا ہے کافی ستر بچہ ایسے چلے جائے گا تقریبا پانچ مند کے درمیان ہاں اس تعدہ دانتوں میں کیا ہے دو ہے دو دانتوں میں کیا پیسے بول رہا اس کے دو پچاس بول رہا ہے دھائی لاغر پہ دینے والے کیسے ہوں گے بھائی پورا دو کا بول رہا ڈھائی لاغر پہ کر کے بول بول رہا بچڑا دیکھنا یہ اس کے گنجائش میں آپ کو دکھا دو پیچھے دیا گا بنا ہوں میں آئے گا دو تین مہینے ہیں دو دادے پکا اور پارٹی یہ بھی پیسے لگا رہی ہے پیرکیل میں ڈیڑھ کی آفر دیئے بھائی نے یہ بھی بچڑا ہے اچھا چاچا کیا مول کر رہے ہو اس کا ایک پچھپن بچڑا نہیں ہے اچھا یہ بچڑا ہے شکل سے بچیا لگ رہا ہے بھائی ایک پچھپن کر کے مول کر رہے ہیں کھی رہے ہیں دوندہ ہے پکا کھی رہا ہے بھائی آہ اسی کے ساتھ بچیا دیکھیں مونی میں بلائی تھی بچیا ہاں بھائی داتوں میں کھی رہے ہیں دوندہ ہے آہ بچے داتوں دو ہو گئی کیا پیسے بول رہا اس کے ڈیڑھ لاکھ روپے اور دینے والے کیسے ہوں گے آج یہ کسی پانچ کم ہمارے ویورز کے لئے کیسے ہوگی کتنے نہ کر دیں گے اچھا وزن میں کیسے یہ ہے چار مہنے بھائی اس کے ٹور کراؤ تو ہاتھ پہ رو میں دکھاؤ بھائی یہ دیکھ لیں کمی پیشی بھائی کر دیں گے جو بھائی سیریس ہوگا داتوں میں دو ہیں ولایتی بچیا ہے مونی میں ہیں اچھے ہاتھ پہ رکی ہے لمبے سٹرکچر ہے یہ دیکھ رہا پکی دو دہاتیں قربانی کے مطلب یہ تو بھائی کا نمبر ہے تو کہاں گھڑی بھی بھائی ہے کون سے نمبر پہ کون سے نمبر پہ بھائی بھائی یہ لکیشن کہاں کی ہے کماری بھائی اور بھی مال ہے آپ کے پاس آپ کا چینل بھی میں نے سبسکرائب کیا ہے ٹھیک ہے بھائی تو میں اسی وجہ سے بولنا ہوں بھائی شوکینوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ ایک کا سودا بنے تو دوسرا بھی لے لے آپ سے بلکل بلکل تو وہ والی بات کرنا ہے خیر آپ بھی پیسے نہیں بتاؤ صحیح فون پہ کر لینا فون نمبر بتاؤ بھی آپ 0312777559 ٹھیک ہے نام کیا آپ کا نفیس خان نفیس خان بھائی کا یہ مال ہے اور بھی قربانی کے مطلب کا مال پرائیس میں مانگے گا تو اور مال بھی اسی طریقے کے دے دو گے آپ ان کو ٹھیک ہے اور اگر کوئی بھائی آپ کے پاس لیتا ہے پلائی کے لیے چھوڑ دے تک وہ سرویز بھی موجود ہے ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی بھائی کے پاس کچھ مال کھڑا ہوا ہے کیا کھڑے کھڑے سو رہا ہے کیا بچڑی ہے بچڑا ہے یہ بچڑا ہے کیا پہ سب بھولو اسکا ساڑھے تین لاغ روبے اور یہ ساڑھے سات لاک روبے یہ تکیں لگا گھلا اپنی ہے لیکن بھائی تو اپنی ہے بھائیieni سے چھوڑے چھوڑے چال君oting چڑھا ساڑھے چار لاکھوں کو کرنا ہے یہ ولایتی کروس میں ہے فل وائٹ ہے گلابی نوز میں ہے مونا میں ہیں اور وزن کی بات کروں تو بھائی یہ تقریب ہے میرے صاحب سے ساڑھے ساڑھے ساتھ یا آٹھ مند ایسا ہے ٹھیک ہے نمبر بتائیے گا اپنا 0307 0306 7 414 ٹھیک ہے بھائی جو بچڑے میں انٹرسٹڈ ہیں بھائی کمی پیشی ہو جائے گی